ملک امین اسلم ملک امین اسلم نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا ملاقات میں بہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا کیا ملاقات میں مشیر موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم نے گورنر سندھ کو ریٹ لائن پروجیکٹ کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ وفاق ریٹ لائن پروجیکٹ کے لیے اٹھالیس ملین ڈالرز گرین کلائیمیٹ فنڈ سے فراہم کرے گا یہ دنیا کا پہلا زیرو کاربن اخراج پروجیکٹ ہوگا ملک امین اسلم نے گورنر سندھ کو الیکٹریکل وحیکل پالیسی اور گرین اینڈ کلین چیمپین سکیم کے بارے میں بھی تفصیلات سے اگاہ کیا انہوں نے بتایا کہ کراچی یونیورسٹی میں گرین اینڈ کلین چیمپین سکیم سینٹرز قائم کیے جائیں گے اس سکیم کے تحت کوئی بھی عام آدمی اپنے آپ کو موبائل اپلیکیشن ویب پورٹل پر جا کر آسانے سے ریجسٹرڈ کر سکتا ہے اس کے ذریعے ریجسٹرڈ افراد کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے حوالے سے کوئی بھی مصبیت ایکٹیوٹی اپلوڈ کر سکتے ہیں گورنر سندھ عمران اسمائیل نے ملک امین اسلم کی کافشوں کو سراتے ہوئے کہا کہ الیکٹرک وحیکل پالیسی کے تحت کراچی شہر میں علودگی سے پاک اور سستی سفر سہولیات میسر آئیں گی وفاقی حکومت کے تحت صبح سندھ میں شجرکاری مہم کے ذریعے اگلے چار سالوں کے دوران تقریباً ایک عرب پودے لگائے جائیں گے جس کے لیے پانچ عرب روپے فنڈز وفاقی حکومت فراہم کرے گی واضح ہے گورنر سندھ عمران اسمائیل کی سبراہی میں ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو اس شجرکاری مہم کو مانیٹر کرے گی